دیکھتے رہیے ہیلتھ اس لائف 99 نیوز چینل پر اسلام علیکم چینل 99 پر پروگرام ہے ہیلتھ اس لائف اور میں ہوں یاسر عباس جیتے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و آفیت ہوں گے اور ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھرپور انداز میں گزار رہے ہوں گے ناظرین آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سپینل انجریز اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ہیڈ انجریز کے مطلق ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے ان تمام موضوعات پر گفتگو کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے بہت ہی خاص مہمان ڈاکٹر محمد یوسف شیخ کنسلٹن نیورو سرجن لیاکت نیشنل ہاسپٹل کراچی تو آئیے دوستو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم درس اپ کیسے ہیں آپ میں لگت ہو گیا ٹھیک ہوں خیریت سے درس اپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مسروفیات میں سے وقت نکالا اور میرا پروگرام میں تشریف لائے شکریہ اچھا درس اپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ سپینل انجریز اور ہیٹ انجریز ان کے کیسز بہت زیادہ بڑھنے کے کیا وجہ ہاتھ ہیں دیکھیں جو ایک بہت ہی کومن وجہ ہے جو میں نوٹس کرتا ہوں کہ آج کل ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آج کل ہر چیز میں جلدی میں بہت ہوتے ہیں ہر چیز میں جلدی ہے تو جو بیسک ہے کہ ایک تو ہماری پاپلیشن بڑھتی جارہی ہے ٹریفک بہت زیادہ بڑھتا جارہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ٹریفک رولز کو فالو نہیں کر رہے ہیں اوور سپیڈنگ غلط لائن سے اوورٹیک کرنا سیفٹی میجرز کو نہیں اپنانا ہیلمٹ نہیں پہلنا تو یہ بہت ہی کومن وجہات ہیں کہ ہیڈ انجریز جو ہیں سر کی جو چوٹے ہیں یہ اوورال بڑھتی جارہی ہے ٹھیک ہے ڈسپائٹ کہ ہم نے بہت سارے میجرز لی ہیں جیسے کہ سن گورڈننٹ نے لائسنس ہونا لازمی کر دیا ہے آپ کے لئے ہیلمٹ پہننا لازمی کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ خلاف وزی کرتے ہیں اور اس کے بیچارے خود ہی شکار ہو جاتے ہیں اور انہیں خود ہی اس کی کیا کہتے ہیں پرابلمز ہوتی ہیں کہ اگر وہ رولز کو ابھی نہیں کریں گے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ ساری چیزیں انڈر ایج ڈرائیونگ تو یہ ساری وجواند ہے کہ یہ پرابلم بڑھتی جارہی ہے میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ بھئی کچھ معاملہ ٹھہر گیا ہو اس طرح کی چوٹے کم ہو گئی ہیں لیکن جیسے آپ نے کہا کہ یہ چوٹے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جارہی ہیں پرابلم بڑھتا جارہا ہے چھیک اچھا درسل خاص طور پر ڈیاگنوز کے حوالے سے اگر بات کی جائے یعنی تشکیز کے حوالے سے تو کون کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو اس کے لئے مددگار ثابت ہوتے ہیں دیکھیں عموماً جو کیا جاتا ہے وہ یا تو سر کی چوٹ ہو یا کمر کی چوٹ ہو عموماً ایسے کیسز میں سب سے پہلے ایک سیٹی سکین کیا جاتا ہے وہ ہسپیٹلز یا وہ چھوٹے کلینکس جہاں پہ فوری طور پہ سیٹی سکین کی فیسلیٹی نہیں ہوتی تو وہ عموماً ایک سرے وغیرہ کر کے پھر آپ کو ریفر کر دیتے ہیں لیکن جو سب سے ریپر چیز ہو جائے وہ سیٹی سکین ہے ایم آر آئی بھی کیا جاتا ہے لیکن کیونکہ ایم آر آئی میں ٹائم لگتا ہے اور کسی بھی مریض کو جس کو سر کی چوٹ ہو یا کسی بھی ترکے کی انجری ہو تو اس میں ہمیں اتنا ٹائم زائنی کرنا ہوتا اس میں ایک ایک سیکنڈ آپ کے لئے ضروری ہوتا ہے صحیح تو اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ سیٹی سکین کروالیں جو کہ جلدی ہو جاتا ہے تو سیٹی سکین ہو جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ دماغ میں کتنی نویت کی کیا چوٹ ہے ٹھیک اچھا اڈرنسا بگر بات کی جائے سپائنل انجری کی خاص طور پر تو کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کمر کی چوٹیں یا سپائنل انجری کی جو موسٹ کومن وجہ ہے وہ ہے روڈ ٹریک ایکسلنس اور وہ بھی موسٹ کومن لی بچارے بائیک رائیڈرز کیونکہ گاڑی میں تو پھر بھی انسان اپنی چاروں طرف سے کچھ نہ کچھ طریقے سے پروٹیکٹیڈ ہوتا ہے لیکن بائیک کی انجریز وہ خاص طور پر جس میں لوگ بائیک سے اچھل کے باہر گت جائیں تو یہ تو ایک بہت کومن وجہ ہے جس سے کمر کی چوٹے بڑھ جاتی ہیں دوسرا کچھ اکیپیشنل ایکسپوڈجر اکیپیشنل جیسے کہ ہمارے یہاں بہت سارے جو کان میں کام کرتے ہیں لوگ وہ بہت آتے ہیں کیونکہ یہ بہت کومن ہم نے دیکھا ہے کہ کان میں کام کرنے والے لوگ ہیں بچارے مزدور ان پر کوئی چیز گر جاتی ہے تو ان کو کمر کی چوٹوں میں بہت زیادہ پورٹوں ہو جاتی ہے کمر کی چوٹیں ان کو آ جاتی ہیں تو یہ تو ان لوگوں میں زیادہ ہے اور باقی جو ہمارے جو روڈ ٹریفئر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان لوگوں میں زیادہ ہے ٹھیک اچھا ڈاٹ سب نارملی دیکھا جائے یعنی سپینل انجریز اور ہیڈ انجریز میں تو نم نس کا بہت زیادہ ایشو دیکھنے میں آتا ہے کہ جسم کا کچھ حصہ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹوٹلی پیرلائز کی طرف پر پیشنے چلا جاتا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور آیا کہ یہ کیا سرجری فیلیر کی وجہ سے ہے یا پیشنٹ کوپریٹ نہیں کرتا ہے یعنی کیا رموز اس کے پیچھے ہوتے ہیں دیکھیں یہ بہت اینا ایمپورٹن ٹوپک ہے جو یہ ایسر بھائی آپ نے پوچھا ہے کیونکہ ہمیں نا مریضوں کو ان کی ایکسپیکٹیشنز بتانی ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں اس میں ویڈی کرتی ہیں ہمارے برین اور سپائن میں ہر چیز کا نا ایک جیسے فور اگزیمپل ہمارے جو دماغ کے آگے کا حصہ ہے تو یہ ہماری پرسنیلٹی کو کنٹرول کرتا ہے ہمیں کتنا غصہ آتا ہے کتنا غصہ نہیں آتا لیفٹ سائٹ زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے ہمارے جو پیچھے کا حصہ ہے سر کے پیچھے کا وہاں پہ ہماری بینائی ان سب چیزوں کا تعلق ہوتا ہے اوپر کے حصے میں ہاتھ اور پیر کے کنٹرول ہوتا ہے تو جس دماغ کے حصے کو چوٹ لگتی ہے اس طریقے کا نقصان ہوتا ہے اب ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پورے جسم میں جیسے فور اگزیمپل کسی کو کٹ لگ گیا بھر جاتا ہے زخم لگ جاتے ہیں بڑے بڑے آلسر بن جاتے ہیں بھر جاتے ہیں وہاں کے ساتھ ساتھ لیکن جسم کے دو ٹیشوز ایسے ہیں جو کہ ایک دفعہ ڈیمیج ہوئے نا تو دوبارہ نہیں بنتے وہ ہے ایک ہارٹ اور ایک ہے نرس نرسیں ہماری نرس تو یہی وجہ ہے کہ جس کو ایک دفعہ چوٹ لگ گئی تو اس میں وقت کے ساتھ ساتھ بہتری تو آئے گی لیکن وہ کبھی ہنڈرڈ پرسنٹ اوکے میں نہیں چلا جاتا تو اگر ایک نرس کٹ گئی تو باقی نرسیں اس کا کام لینے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اس نرس کا جو کام چلا گیا اس کی وجہ سے تھوڑا بہت سن پانا ڈیفیسٹ رہتا ہے کہ مزید نقصان نہ ہو سٹیبلیٹی آجائے اور وقت کے ساتھ ساتھ ترکبری ہوتی ہے اس میں فیزو تھیرپی ریہیبیلیٹیشن ان سب چیزوں کا بہت زیادہ رول ہے کہ یہ ہماری ترکبری میں میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں تو جو سن پانا لوگ کہتے ہیں کہ یہ رہ گیا تو نارمالی سر یہ سننے میں آتا ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا لیکن وہ یہ نہیں بتا دے کہ پہلے پیر نہیں چلتا تب پیر چلنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو پیر چلنا شروع ہو گیا وہ نہیں لوگ عمومن بھول جاتے لیکن سن پانا رہتا ہے تو وہ ایک طریقے سے سیکھو لیے کیسے کہ چوٹ کی نشان دیئے یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا سر کہ کچھ دن ٹائم ٹیکن بھی ہوتی ہیں بلکل تو اس کو پھر وقت تو لگتا ہے بلکل سکس مانس ٹو نائن منس تک ریکاوری ہوتی رہتی ہے اس میں ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے سر کچھ کیسز تو نوملی اس سے بہت زیادہ بھی آگے بھی چلتے ہیں یعنی کہ پرولانگ کیسز بھی تو ہوتے ہیں نا سر بلکل اب جیسے وہ لوگ بچارے ہمارے کچھ مریض جن کو بہت ہی سیویر قسم کی چوٹ ہو گئے ٹیک ہے اب وہ ایک حد تک امبروو بھونگ اس کے بعد نہیں ہوں گے ہر سر کی چوٹ کا مریض اور اس کی فیملی کو اس کے ساتھ کوپریٹ کرنا پڑے گا کہ اس کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں نارمل طریقے سے لے کر آئے وہ ایڈجسٹ کر اپنی چیزوں کو اپنے حساب سے اچھا ڈرنٹ سب خاص طور پر اگر بات کیجئے گن شوٹ کے کیسز کے حوالے سے تو نارملی یہ سننے میں آتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جب بھی گولی جو ہے وہ ہو کر گی گزرتی اور خاص طور پر اگر وہ سپائن میں سے گزرے تو کئی نسوں کو وہ کار دیتی ہے یا ڈیمیج کر دیتی ہے تو آپ اس کے مطلق کیا کہنے چاہیں گے کہ گن شوٹ کے جو کیسز ہیں آیا کہ یہ بھی اچھے ریکاور ہو جاتے ہیں دیکھیں اس میں بھی ایک تھیوڑی ہے اگر میں آپ کو بسک فیزکس بتاؤں نا تھوڑی سی تو ایک تو گن شوٹ جب گولی جاتی ہے تو اپنا راستہ بناتی ہے اس کے آس پاس کے ایڈیا کو بھی وہ تھوڑا سا ڈیمیج کرتی ہے تو اگر وہ بیچو بیچ ہماری حرام مگست سے گئی ہے تو اس کا آؤٹکم بہت بر ہے لیکن اگر وہ سائٹ سے گئی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ریکاوری آ جاتی ہے لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ہر آؤٹکم پہ ہمیں ٹائم چاہیے پیشنس چاہیے بہت زیادہ اگریسیف ٹھیک نہیں ہو رہا تو مزید خراب بھی نہ ہو کہ اٹلیسٹ اس کی جو پروگریس ہے وہ ایک جگہ پہ رکھ جائے اس کے لیے بھی ریہابیٹ ایڈکشن لوگ کرواتے ہیں بلکل اب لوگ سمجھ نہیں پاتے فور ایکزمپل وہ لوگ جو کہ چل پھر نہیں سکتے اور جن کو پیروں میں بلکل فالج ہو گیا ہے یا وہ بستر پہ آگئے تو یہ ہم سب جاتے ہیں کہ اگر ان کی ایکسرسائز فیزو تھرپی نہیں ہو تو ٹانگیں شرنک ہو کے پتلی پتلی ہو جاتی ہیں کسی کام کی نہیں رہتی بیڈ سور ہو جاتے ہیں تیڑی ہو جاتی ہیں ان کو بیڈ سور میں انفیکشن ہو جاتا ہے پشاب میں انفیکشن ہو جاتا ہے تو اگر آپ ان سب لوگوں کی فیزو تھرپی ریہابیلیٹیشن کریں تو یہ سب مسئلے نہیں ہوں گے اس سے وہ مزید خرابی کی طرف نہیں جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ جس حساب سے میڈیکل سائنس میں ترقی ہو رہی ہے جیسے آج کل سٹیم سیلز پہ کام ہو رہے ہیں تو اگر ہم اپنی فیزو تھرپی ریہابیلیٹیشن کرتے رہیں اور کیا پتہ اگر پانچ سال چھ سال دس سال میں کوئی علاج آ جاتا ہے تو وہ ہم بے لاغو ہوگا صحیح بات ہم چاہیے ہم اپنی تو تیاری پوری رکھیں صحیح بات اچھا خاص طور پر اگر بات کی جائے سپائن کی تو ایک تو میں چاہوں گا کہ ایک اپنے سوال سے پہلے میں ایک چھوٹا سا سوال اور کرنا چاہوں گا آپ سے سپائنل انجری کے مطالقی کے نورملی سر دیکھا جاتا ہے کہ جیسے اگر ایم آر آئی میں ہم دیکھ رہے ہیں تو سپائن اور سپائنل کارٹ جو ہے پورا ایک حصہ اس طرح سے اس کی آپ سمجھ لے تصویر آ رہی ہوتی ہے کہ پورا حصہ کٹ گیا ہے ایک یعنی اوور لائپ کر گیا ایک دوسرے پہ یا تو یوں ہو گیا یا بالکل ایک آگے اور ایک پیچھے ہو گیا تو آیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب پیشنٹ جو ہے وہ مزید آگے کچھ نہیں کر سکتا دیکھیں یہ ایم آر آئی یا سی ٹی پہ جس طرح کہ آپ بتا رہے تو یہ تو کافی سی بیر قسم کی چوٹ ہے لیکن یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں پورے نہیں ہلا سکتا تھوڑے ہلا سکتا ہے تو اس میں 40-50% چانس ہے کہ وہ وقت کے ساتھ بہتر ہو جائے گا آپریشن کر کے وہ مریض جو کہ پیر تمہیں ہلا نہیں سکتا لیکن محسوس ہو رہا ہے میں اس کے اگر پیروں کو ہاتھ لگاؤں کہتا ہے محسوس ہو رہا ہے میں ہلا نہیں سکتا تو ان میں 20% چانس ہے لیکن وہ مریض جن کو نہ محسوس ہو رہا ہے نہ ہلا سکتے تو ایسے لوگوں میں ریکووری کے چانسے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی 2% چانس ہوتا ہے ٹھیک سکتا ہے نورمالی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ایسا کیس کسی نیورو سردین پاس آیا بھی ہے تو یا تو اگر 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے بعد آیا تو نورمالی وہ ریفیوز کرتے ہیں کہ دیکھو بیٹا اب جو ہے وہ سرجری کا ٹائم تو نکل گئے اصل میں بات یہ ہی ہے ایک مسکنسپشن ہے کیونکہ جیسے میں آپ کو بتایا نا کہ ایمپروومنٹ کے کتنے چانس ہیں دو فیصد ایک فیصد دو فیصد اب ایک بندہ جاتا ہے مریض کے بڑاکسر میرے اتنے ٹائم سے پیر نہیں چل لے تو اب پاکستان ایک ترشری کیر کیا کہتے ہیں ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے جی جی یہاں پر ریسورسز لیمیٹیڈ ہے تو اب اس کے تین لاکھ چار لاکھ کا آپریشن ہوگا اور اس کے باوجود بھی اس نے چلنا نہیں ہے پروبیبلیٹی جیسے لیس دن ٹو پرسنٹ ہے تو وہ پھر ریفری کر دیتے ہیں کہ یہ رہ میں دو لیکن وہ لوگ جن کے پاس وسائل ہیں وہ پھر بھی اپنا آپریشن کرواتے ہیں اور اگر جیسے کوئی بھی جوان آدمی ہوں جس کے پیر کام نہ کریں تو اس کے لیے تو ون پرسنٹ بھی ایک امید ہے ایک امید ہے امید کے لیے تو انسان ہر چیز کرتے ہیں کیونکہ نوملی سر میں نے ایک کیس دیکھا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے ہیڈ انجی کا یہ کیس تھا وہ تو ایون اس کی اتنی مطلب میں نے اپنے کریئر میں یہ کام نہیں دیکھا اور آپ کو جان کر بھی خوشی ہوگی لیاکت نیشنل کا یہ وہ کیس تھا ڈاکٹر آمیل صغیر کا وہ کیس تھا تو اس میں جو ہے تو دوبارہ جو ہے وہ مطلب دوبارہ بٹھایا گیا تو سر آیا کہ یہ بھی ہی چیزیں ہوتی ہیں بلکل دیکھیں فیزیولوجی ہے کہ جہاں پہ بھی چوٹ لگتی ہے وہاں پہ سوجن ہو جاتی ہے ہم میرے ہاتھ پہ چوٹ لگے گی سوج کے کتنا پھول جاتا ہے وہ پھر وہ ہفتے دس دن دو ہفتے تین ہفتے میں خود سٹل ہو جاتا ہے تو جو سوجن ہے نا وہ ایک نارمل رسپونس ہے چوٹ کی تو اسی طرح ہمارے جب سر میں چوٹ لگتی ہے تو سر میں بھی سوجن آ جاتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ سر میں کئی جگہ ہے نہیں سوجن کی ہمارا تو سکل ہے نا بون ہے برین کہاں جائے گا تو برین کئی جا نہیں سکتا اتنا پریشر بڑھتا ہے کہ چارے لوگ ایسپائر ہو جاتے ہیں تو اس کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ ہم اس کی برین کی اچھی خاصی ہاف برین کی جہاں پہ چوٹ زیادہ ہڈی ہٹا دیتے ہیں اور اس ہڈی کو ہم ڈسکارٹ تو کر نہیں سکتے وہ تو اس کی انسان کی ہڈی ہے تو اس کو پیٹ کے اندر سیف کر دیتے ہیں تاکہ جب انشاءاللہ سوجن سیٹل ہو جائے کچھ مہینوں بعد کچھ ویکس بعد تو اسی کی ہڈی کو واپس لگا دیں تب وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ میں نے یہ میرے کریئر کا یہ پہلا سر کیس تھا تو میں نے جب دیکھا میری بڑی خواہش تھی کہ میں کسی نیورو سرجن سے یہ بہت ضرور پوچھوں گا ایک سوال میں چاہوں گا اس کے بعد ہم بریک پر جائیں گے تو میں چاہوں گا آپ اختصار کے ساتھ کا جواب دیں کہ صرف سروائیکل سے لے کر اور بالکل جو نیچی کے ہیڈی سے کوکسی ریجن کہتے ہیں صرف تو مطلب فردن فردن آپ کا انڈلی ذرا بتا دیں کہ سروائیکل تھوڑے سیک اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا لمبر سوائن اور باقی کی جو چیزیں ہیں یا سیکرل جو پارٹ ہے اس کے بعد کوکسی ریجن تو کہاں کہاں جو جو ڈیمی جائے تو کون کون سا ایسا متاثر ہو سکتا ہے دیکھیں جو سپائن ہماری نے کافی ایک سٹیبل سٹرکچر ہے جیسے ہم چلتے ہیں رکو میں جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم چلدے چلدے گر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری سپائن میں بہت زیادہ سٹیبلیٹی دیے لیکن ایک بالکل رول ہے فیزکس کا کہ جس ایریا میں موویمنٹ زیادہ ہوگی تو وہ تھوڑا سا انسٹیبل ہو جاتا ہے تو ہماری کیونکہ گردن ہے گردن میں سب سے زیادہ موویمنٹ ہے ماغے پیچھے لے فرائٹ روٹیٹ ہر جگہ کر سکتے ہیں تو جو سروائیکل کا پارٹ ہے اس میں سب سے زیادہ موویمنٹ ہے تو یہ تھوڑا انسٹیبل ہے تو یہی وجہ ہے کہ اگر ہم چوٹوں کی بات کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ گردن میں ہوتی ہیں اور ان کا آؤکم بھی برا ہوتا ہے ریزلٹس میں بھی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ نورمالی دیکھا گیا نا سر کہ اگر گردن میں کوئی مسئلہ ہو تو پوری کی بوری باڈی اس سے متاثر ہوتی ہے بلکل یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ انجریز سروائیکل میں ہوتی ہیں گردن کی طرف کیونکہ موویمنٹ زیادہ ہے باقی جگہوں پہ پھر بھی کچھ انسان بچت کی طرف آجتے ہیں لائک سر اسے یعنی جیسے اگر تھوڑیسی ویجن ہے تو اس سے نیچے والا دھر ایکسپائر ہوگا اگر گردن میں چھوٹ ہوگی تو آپ کے ہاتھ اور پیر دونوں چلے جائیں گے اگر آپ کی کمر میں چھوٹ آتی ہے تو صرف پیر متاثر ہوتا ہے ہاتھ آپ کے پھر بھی ٹھیک رہتا ہے اور سر اس سے اگر لمبر اور سیکرل کی بات کی جائے اس میں پھر پیر کبھی بلکل نچلا حصہ پشاپ پکھانے کا کنٹرول خراب ہوتا ہے پیر کے نچلے حصے خراب ہوتا ہے اوپر اوپر کا پھر بھی اور سر کوکسی ریجن وہاں پہ کوئی مسئلہ ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک سب یہ سے دوبارہ پروگرام کا آغاز کریں گے ناظرین یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ تو کہیں مجھ جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیے ہیلپ اس لائف نائنٹی نائن نیوز چینل پر نائنٹی نائن نیوز چینل پر ناظرین ڈاکٹر محمد یوسف شیخ کنسرٹنٹ نیورو سرجن جاکت نیشنل ہسپیٹل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آئیے گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں اچھا ڈاٹس اپ نارملی اگر ہم دیکھیں کہ سرجری کے بعد سکسس ریشو جیسا کہ آپ نے بتا دیا کہ کسی میں زیادہ ہے یا کسی میں کم ہے تو اس کے علاوہ ایک بڑی ہی مین ایک ٹکنیک ہے جس کو کہتے ہیں منیمل انویسیو سرجری جو کہ آج کل بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے تو نارملی سر سپائن میں تو یہ دیکھنے میں بہت زیادہ ہے تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آیا ہیڈ انجری میں بھی کی ہول سرجری اتنی کامیاب ہے بلکل اب چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس ہوتی جارہی ہے بتاؤں جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنے فالج کے مریض آتے ہیں ان کے برین میں کلوٹ ہو جاتا ہے تو جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم اتنی بڑی سرجری کرتے ہیں دماغ پر سے ہڈی ہٹ آتے ہیں تیس چالیس ٹانکے آتے ہیں پھر ایک دوبارہ آپریشن ہوتا ہے ہڈی لگانے کا تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو اینڈوسکوپک کر دیتے ہیں اینڈوسکوپک میں کیا ہوتا ہے ہونے کا رسک کام ہو گیا ہسپتال میں اس کے کام ہو گیا اس کے پیسے بچ گئے تو یہ پیرامیٹرز بہت بہتر ہو جاتے ہیں ٹھیک اچھا اڈرٹ صاحب ساتھ ساتھ یہ پوچھنے چاہیں گے کہ آور ایج پیشنٹس یعنی جو زیادہ عمر کے افراد ہیں تو ایسے پیشنٹس کی سپانیل انجری اور ہیڈ انجری میں رسک فیکٹرز کیا کیا ہوسکتے ہیں رسک فیکٹرز ضرور ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں بچے اور بڑے ایک جیسے ہو جاتے ہیں دوہ کو آپ میں بہت کرٹیل کرنا ہوتا ہے کیونکہ سنتے نہیں ہیں تو اڈرٹ میں بے شک یہ ہے کیونکہ جو لوگ جن کو بلیڈ پیشر کا مسئلہ ہے جو کہ خون پتلا کرنے کی دوائییں لیتے ہیں اسکار جو کہ بہت کومنلی لوگ لیتے ہیں تو ایسے مجزوں کو ہیڈ انجریز کافی سیویر ہوتی ہیں خاص طور پر اولڈ ایج میں تو ہمیشہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو بھی اولڈ ایج مریض آئے اس کو بہت چھوٹے حد تک جتنا ضروری ہسپتال میں رکھا جائے کیونکہ ان کی امیونٹی کام ہوتی ہے یہ انفیکشن بہت جلدی ایکوائر کرتے ہیں تو جلد از جلد تھوڑے سے بہتر ہو جائیں دوائیوں سے کہ فیملیوں کی ٹیک کیئر کر سکے اور جلد از جلد گھر ورنہ اگر ہسپٹل میں ہم لوگ زیادہ رکھتے ہیں ورڈ ایج مریضوں کو تو ان میں انفیکشن کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے بڑھ جاتا ہے ٹھیک اچھا ڈرٹ صاحب خاص طور پر اگر بات کی جائے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل یہ دو شکایات جو ہیں بہت زیادہ کامن ہیں which is blood pressure and sugar تو ڈرٹ صاحب blood pressure اور sugar سے متاثرہ اگر کوئی شخص آتا ہے یا کوئی مریض آتا ہے جس کو spinal injury بھی ہو سکتی ہے یا head injury بھی ہو سکتی ہے تو آیا surgery سے پہلے اس میں بھی ویسے ہی جیسے normal دوسری surgeries ہوتی ہیں کہ آپ ان کا BP اور sugar control کر کے dent surgery کہیں گے یا پھر آپ high risk پر بھی کر سکتے ہیں نہیں اگر بہت emergency ہے تو وہ urgent operation کرنا ضروری ہو جاتا ہے لیکن جہاں ہم رکھ سکتے ہیں وہاں پہ لازمی طور پہ رکھ کے اگر blood pressure 19-20 ہو تو پھر بھی چلتا ہے لیکن sugar کا control بہت لازمی اب کیونکہ لوگوں کچھ ہوتا نہیں ہے نا sugar کسی کی 3-4 سو ہو گئی ان کو کچھ feel نہیں ہو رہا بھی شروع شروع کے stages میں تو لوگ اس کو زیادہ importance نہیں دیتے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اپنی صرف sugar کو control کر لیں تو آپ کی نس یں بہتر ہونا شروع جاتی ہیں لوگ یہ بات کو accept کرنے کے لئے راضی نہیں ہے کہ شگر ہمارے نس کو ڈیمیج کرتی ہے ہاتھوں کی پیر نس کو ڈیمیج کرتی نیوروپیتی ہوتی ہے تو اگر ان میں یہ basic knowledge دے دیں ہم اپنے تمام مجزوں کہتے کہ جائیں آپ شگر نارمل کر کر مجھے اتنا درد ہے اُلٹی ٹانگ میں درد ہے شگر نارمل کرو ہم کہتے بھائی آپ شگر نارمل تو کر آؤ بھائی میں دس دوائیاں کھالی ہیں آپ بار میں ڈاکٹر جب بھی ممکن ہو شگر کو نارمل کر رہے پھر جا کوئی آپ ریشن یا کوئی چیز بچوں کے حوالے سے بات کی جائے تو بچوں میں دونوں چیزیں بہت کم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہمارا نظام رکھا ہے بچوں میں بہت زبردست ریکووری دی بچوں میں بچے کو جس بلکل ڈیمیج ہو جائے لیکن وہ چار مہینے میں ایک دم نارمل ہو جاتا ہے اللہ نے بچوں میں اتنا اچھا نظام رکھا ہے کہ اگر آپ کو افی میریج کریں بچوں میں زبردست ریکووری پوٹینشل ہے اگر ساتھ اکتم صحیح ہو جاتا سر یہ آپ بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ہمارے بہت اچھے اور ہردیل عزیز نیورو سرجن آپ بھی یقین ان سے واقع ہیں ڈاکٹر آرنج باباسی جانتا تو ان کا ایک کیس آیا میرے پاس بچہ مدرسے کی سیڈیوں سے کر گیا تو سمجھیں سر کہ میں دو ہفتے پہلے جس بچے کو میں نے کہ ماشاءاللہ سے اسے کہ اور وہی ایک کریں کہ جب میں ڈاکٹر آرنج سے باباسی کو بھیجا تو زور دست میں نے کہ ذری شکر ہے اچھا خیر ہیلمنٹ کی افادیت کی حوالے سے دیکھا جائے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ہیلمنٹ بائی خاص ہیلمنٹ کی افادیت کتنی ضروری ہے جس کی ویجا سے آپ ہینڈ گری سے بت سکتے ہیں دیکھیں اگر میں آپ بہت آسان لفظوں میں فگر کے ساب سے بتاؤ نا تو اگر میرے پاس فور اگزیمپل چھ مہینے میں سو مریض آئے جن کو سروں میں سی بیر چوٹ اسے فیضت ہیلمنٹ نہیں پینا جن ہیلمنٹ پینا ہوتا ہے وہ کافی حد تک بچ جاتے یا ان کی جو انجریز ہوتی ہیں وہ کچھ مائنر ہوتی ہیں لیکن اگر ہیلمنٹ نہیں پینا تو آپ سمجھ سکتے سکاوٹ بہت 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 بلکل مطلب آپ سر جا کے لگتا تو آپ سر کو چھوڑیں آنکھ بہت سائے لوگوں کی متاثر ہو جاتی ہیں اچھا چونکہ ہمارا پروگرام ہے اپنے آخری مرحلے کی جانب رحمہ دواء ہے تو میں چاہوں گا کچھ آپ کی ذات زندگی سے مطلق سوالات کر لیے جائیں تو اپنے کریئر کا کوئی یادگار واقعہ جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں واقعہ تو بہت سار ہے مطلب کہ آپ کو ہر دن ایک نیا مریض ملتا ایک نئی کہانی ملتی ہے تو عموم میں آپ کو بتا ہوا کہ ہمارے پاس مریض آتے گردن میں درد ہے تو ایک پیشنٹ آئے جس نے اپنی گردن کے تین سے چار آپ ریشنگ کروائے تھے تو ہمارے پاس آئے کہ درد ہے میں خود خوشی کر لوں اور تین چار دیپریشن کی دوائیاں کھائے جائے تو جس ڈاکٹر کے پاس کہتے ہے کہ یہ تو پاگل ہے یہ تو چار آپ ریشن چکے ہیں پانچ پھر بھی کروالے یہ ٹھیک نہیں ہوگی میں نے اس کے امرائی دیکھا مجھے لگا کہ اس پر ضرورت ہے لیکن یہ بھی ہوا کہ یہ اتنا انسائیٹی ٹینشن والی عورت ہے یہ کچھ کر نہ لے نہ کر لے میں اس ہر چیز سمجھائی ہر چیز بتائی پھر میں بسم اللہ کیا اللہ شکر ہے کہ جب میں ایک دم نارمل ہو گئی پھر میں اس دفع ایسے پوچھا کہ کیوں اتنی تینشن دیتی ہو اس سے مجھے بتایا کہ بچے ہیں کچھ ڈیسیبلڈ ہیں اور اکی شادی ہو گئی بچی در ہو گئی تو بس میں یہ ہی سوچتا ہوں ان لوگوں کی کہانی سن کے نا ہر انسان کی زندگی میں ایک الگ تینشن ہے ہر انسان اپنی زندگی میں ایک جنگ لڑنا ہوتا ہے تو ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے اور یہ کہ ہر انسان کو بیس اف نالج باقی اگر آپ کسی کو بھی نیک نیتی سے اچھے دل سے پوپر کریں اللہ دے گا کیوں نہیں دے گا کسی کو بھی کمپلکیشن نہیں ہوتی تو زندگی کا بڑا ایک پیارا اساسا ہوتے ہیں استاد تو اپنے اساسا کے متعلق کیا کہنا چاہیے جیسے ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ ہمارے والدین کے بات جیسے روحانی والدین تو میں بالکل اس بات ستفاہ بھی سکیل یا نوڑیج ہے وہ میرے سادزہ کی وجہ سے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اساسادزہ کی عزت کریں آج میں یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ جو نئی جنریشن ہے تیچر کا مزاق اڑا رہی ہے پیچھے بیٹھ کے شور مچا رہے بیش ایسا نہ کریں کیونکہ جو اسادزہ کا احترام ہے جو اپنی زندگی لگا دی پانچ ہزار بچے پڑھائے اپنی زندگی پانچ ہزار انجینئر بنے ڈاکٹر بنے تو ان کا بہت بڑا کردار ہے ہماری سوسائیٹی میں اگر اسادزہ نہیں ہو تو ہماری پوری کمیونٹی کو لیپس کر جائے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو عزت دیں اور ہمیشہ اپنی دعا میں آد اکھیں اچھا ڈرس آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسی شعبے کا انتخاب کیوں کیا میں بہت چھوٹا تھا تب سے مجھے دماغ میں رہتا تھا کہ دماغ میں ہوتا کیا ہے میں چھوٹے بھائی بچوں کو دیکھتا تھا تو میں سوچ تھے کیا سوچ رہے ان کے دہن میں کیا چل رہے یہ کھلو نا کو چھوڑ کے ٹی وی کے ریموٹ سے کیوں کھلتے تو شروع سے مجھے بہت زیادہ شوق تھا کہ دماغ میں کیا کمپلیکسٹی ہیں تو بس شروع حد سے ہی برین کا شوق تھا تو بس اسی کو پرسو کرتے کرتے یہاں تک پہنچ یہ آپ نے بات کی تو اکثر جملہ استعمال کرتے ہیں بڑا خوبصورت ان کے جملہ بقیتہ ان کے ٹائم لائن پہ لکھا ہے میں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں مجھے بڑا اچھا بھی لگتا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے یہ لفظ کا انتخاب کیسا کی ہے کہ اچھا درس سب چونکہ ہم اس وقت پروگرام کے آخری مرحلے میں ہیں تو میں چاہوں گا ایک خاص پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں دیکھیں کیونکہ ہمارا رمضان کا ٹائم آنے والا ہے تو ٹائم پہ اتنی بچارے ایکسیڈنٹ والے آتے ہیں جو کہ گھر جا رہے ہیں جلد بازی میں تو پلیز اوبرسپیڈنگ نہ کریں پانچ منٹ بچانے کے لیے اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں اگر افتار راستے میں بھی ہوگے تو گھر جا کے کھول لیجے گا لیکن پلیز اس مبارک مہینے میں اپنا خیال لگ بچ بچ شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ایک بار پھر انتہائی مشکور انتہائی ممنون کہ آپ نے وقت دیا سر شکریہ ناظرین یہ تھے ڈاکر محمد یوسف شیخ کنسلٹر نیور سرجن لیاقت نیشنل ہسپیٹل کراچی آپ کا ہمارا پروگرام کیسا لگا اپنی رائے اظہار ضرور کیجئے اور ساتھ ساتھ قبیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اپنے مزبان یاسر عباس کو دیجئے اجازت اللہ حافظ دیکھتے رہیے ہیلپ اس لائف نائنٹی نائن نیوز چینل پر